موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروام ٹیکس کروانے کے ساتھ میں حفظ لیوبی ناظرین انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کروانا قومی فریضہ ہے اور یہ جمع کروانا چاہیے اور ٹیکس بھی آپ کو لازمی ادا کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو ٹیکس کا پیسہ عام آدمی پر خرچ ہوتا ہے عام آدمی کی فلاہ پر خرچ ہوتا ہے سڑکوں پر خرچ ہوتا ہے تعلیم پر خرچ ہوتا ہے ایڈوکیشن پر خرچ ہوتا ہے عام آدمی جو سمجھتے ہیں وہ ٹیکس نیٹ کے دائرہ کار میں آتا ہے یا نہیں اس پر گفت کو کرنے کے لیے میں ساتھ لائن پر موجود ہے محمد آسم صاحب آپ ایف سی ہیں ہمارے ٹیکس امور ہیں آسم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آدمی اپنے آپ کو چیک کرنا چاہے وہ ٹیکس نیٹ کے دائرہ کار میں آتا ہے یا نہیں تو وہ کس طرح چیک کر سکتا ہے دیکھیں عام آدمی کے لیے تھوڑا سا اب لوگ کا نولیج رکھنا جو ہے وہ ضروری ہو گیا ہمارے پاکستان میں اگنورس آف لوگ اس نو ایکسکیوز اس لئے ضروری ہے کہ اس کو جو ہے عام آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کس لیول پہ جا کے کس انکم لیول پہ جا کے میں ٹیکس نیٹ میں شامل ہونا میرے لیے کمپلسری ہو جائے گا اور کس انکم لیول سے نیچے جو ہے وہ میں ٹیکس نیٹ میں شامل ہونا میرے لیے ضروری نہیں ہے دیکھیں انکم اگر اس کی چھے لاکھ روپے سے زیادہ ہے ٹھیک ہے سیلری میں یا نون سیلری تو اس ورد میں اس کو ٹیکس چارج ہوگا اور اس نے ٹیکس نیٹ میں آنا ہے اس نے انٹین بنوا件ا ہے اور اس نےミلہ عائل اپنی کرنی ہے اس کے علاوہ ہمارا ٹیکس لوہ ہے اس میں سیکشن Ekسشوں 없이 بوائدہ میں دی ہوئی ہیں اگر زارز سی سی کی گاڑی ہے اس کے پاس 500 سکیئر فٹ کا اس کے پاس پلوٹ ہے اور بھی کافی کنڈیشنز ہیں تو اس میں اگر یہ کنڈیشنز ہیں تو اس نے ہمیں ریٹن بھی فائل کرنی ہے اور اگر اس کی ٹیکس اپل انکم ہے تو اس نے اس کے پر ٹیکس بھی دینا اور ٹیکس نیٹ میں آنا ہے